اسلام علیکم فرینڈز آپ سب کو رمضان کریم کا سونت روزہ مبارک اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہنے کے تین پارٹس بنائے ہیں یعنی تین اشروں میں تقسیم کیا ہے پہلا اشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا اشرہ مخفرت کا ہے تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے لحظہ ہمیں تینوں اشروں میں دعائیں پڑھنی ہوتی ہیں پہلے اشرے میں کنٹینیسلی اس دعا کو پڑھنا ہے صبح سے لے کر شام تک اگر اس دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں گی ابھی بس یہ رحمت والا اشرہ ختم ہونے کو ہے تو جنہوں نے دعا نہیں پڑی ہے وہ یاد کر کے پڑھنا شروع کر دیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ کی رحمتوں کا حقدار بنائیں تو یہ دعا بچوں کو بھی ضرور سے سکھائیں اللہمہ رحمنا یار رحمر رحمین یہ دعا کنٹینیسلی صبح سے لے کر شام تک پڑھنا ہے پورے دس روزے ختم ہونے تک اس دعا کو پڑھنا ہے اور گیارویں روزہ جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو دوسری دعا یہ ہے اللہم اغفر لنازنو بنایا رب العالمین اور اس دعا کو گیارویں روزے سے لے کر بیسویں روزے تک دن رات پڑھتے رہنا ہے جس سے اللہ تعالی چاہے تو ہم سب کی مغفرت فرمائے گا کیونکہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے تو اکیسویں روزے سے آخری روزے تک اس دعا کو پڑھیں اس دعا کو کنٹینیوسلی لاسٹ روزے تک پڑھنا ہے اگر آپ ان تینوں عشروں کی دعاوں کو ایک ایک ٹائم بھی پڑھیں گے تو اس کا اتنا ہی ثواب ملے گا اور اس کی جگہ پہ آپ کنٹینیوسلی پڑھنا چاہتے ہو تو صرف یہ ایک دعا کو یاد کر کے پڑھ سکتے ہیں یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتیوں اگر اس ایک دعا کو یاد کر سکتے ہیں تو ایک دعا کو یاد کر کے پڑھ لیں اگر یہ بھی دعا آپ سے یاد نہیں ہوتی ہے تو اس سے بہتر ایک اور وظیفہ ہے جس سے ساری دعاوں کے فیدے ایک ساتھ مل سکتے ہیں اور جو اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی دن رات پڑھ رہے ہیں وہ ہے مبارک درود شریف یہ چھوٹا سا درود آپ بچوں کو یاد دلا دیں اور خود بھی پڑھیں تو انشاءاللہ دعائیں خبول ہوں گی رحمت کا عشرہ ختم ہونے کو ہے تو ہم سب یہ ساری دعاوں کے ساتھ درود پاک کا ورد جاری رکھیں گے اور سب کے لئے دعا مانگیں گے جتنے بھی دنیا میں مسلمان جتنے بھی اللہ کے نام لیوہ بندے پریشان حال ہیں مسئیبتوں میں ہیں تکلیفوں میں ہیں سب کی مسئیبتیں تکلیفیں آسان ہونے کے لئے دعا کریں اور خاص کر کے ان لوگوں کے لئے جو بے خسروار خید میں فسے ہوئے ہیں ان سب کی رہائی کے لئے دعا کریں تو اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی ضرور سے ہماری دعا کریں ہر ایک جائز دعا ان کو ضرورتوں کو پورا کرے گا اس امید اور بھروسے کے ساتھ دعا کریں اور اللہ تعالی کے حکم کے مطابق فوراں زکاة ادا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ قرآن میں اللہ تعالی نماز کے ساتھ ساتھ زکاة کا بھی حکم دے رہا ہے تو پہلے فکر کر کے زکاة ادا کریں اور روزوں کے بارے میں بھی یہی ذکر آیا ہے سورہ بکرا میں ہی اس کا ذکر ہے روزہ ہمارے لئے فرض ہے تو ہر حال میں روزہ رکھنا ہی ہے اگر زیادہ بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو روزوں کی گنتی کو رمضان کے بعد پورے کرنا ہے تو یہاں پہ یہ معلوم پڑھا کہ ہم روزے کو بیماری کا بہانہ دے کے ایکسکیوز نہیں کر سکتے اگر رمضان میں چھوڑ رہے ہیں تو رمضان کے بعد رکھنا کمپل سریح ہے یہ قرآن میں حکم ہے اور ایسے لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہو اور کسی حضور کے وجہ سے روزہ چھوڑ دیئے ہیں تو ان کے لئے اللہ کا حکم ہے کہ وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں یعنی ایک روزے کے بدلی ایک روزے دار کو کھانا کھلانا رہے گا ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا کرنے سے بہتر ہے تم روزے پورے رکھ لیا کرو یہ بھی اللہ کا حکم سرہ بکرا کے اندر ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں تو آپ پلیز روزوں کو مت چھوڑیں ہو سکے تو اپنی گنتی پوری کر لیں یا پھر روزے داروں کو اس کا کھانا کھلا کے فدیہ ادا کر دیں زکات کس طرح سے ادا کرنا ہے اور کس کس کے اوپر فرض ہے یہ ساری ڈیٹیل آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو میں مل جائے گی انشاءاللہ تو ملتے ہیں ایک ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ